ٹیکس دیتا ہے جو اس کا آخری خریدار ہوتا ہے جو باقی درمیان میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو ایجی اگر ینگم یونگ سجن بنا کر اگر آپ وہ پرنٹ ڈکلوا کر کمپنی کو دیتے ہیں پھر تو آپ کو اس کا فیدہ ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کا فیدہ نہیں ہو سکتا اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں جو یونگ مل چھنگ سا ہوتا ہے جو سال کے انڈ میں جو آپ کی انکم کا حساب کتاب ہوتا ہے اس بارے میں ہے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ زندگی میں پیسہ کمانا جتنا مشکل ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل پیسہ کو بچانا ہوتا ہے ہر وہ کنٹری اتنی جلدی ترقی کرتا ہے جس کنٹری کے لوگ اس کنٹری کے لوگ جو اپنی آمدنی ان کی جو ہوتی ہے جو وہ پیسے کماتے ہیں وہ اپنے ملک کو جو ٹیکس دیتے ہیں اسی ٹیکس کی بدولت وہ ملک ترقی بھی کرتا ہے اور وہ جو کنٹری ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اسی لحاظ سے فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو سہولیات بھی دیتے ہیں تو اسی طرح دوسرے ممالک کے لوگ کوریا میں آتے ہیں اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے بھی لوگ آتے ہیں تو جس طرح یہ کوریا کو یہ فیدہ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ کمپنی میں کنٹریکٹ کر کے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ کوریا گورنمنٹ ہے اور جو کوریا کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان لوگوں کو فیدہ دیتا ہے آپ کے جو آمدنی ہوتی ہے صلح آنہ اس سال کی آمدنی میں سے بعض کمپنی سکوریا میں ایسے ہوتی ہیں کہ جو ہر مہینے کچھ نہ کچھ اس کا ٹیکس کاٹا وہ کاٹ کر وہاں جمع کرتے رہتے ہیں اور بالکمپنی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پورا سال کچھ نہیں کاٹتے یعنی کہ گیارہ مہینے نہیں کاٹتے واربہ مہینے کے جو تنخواہ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ان لوگوں کو جمع کرا دیتے ہیں ٹیکس آفیس میں تو پھر جو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیسے زیادہ چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات کم چلے جاتے ہیں تو وہ جو ٹیکس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے جو اس میں سے اگر آپ کے زیادہ چلے گئے ہیں تو پھر واپس مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے کم گئے ہیں تو پھر آپ کے تھوڑے ان کو دینے پڑ جاتے ہیں لیکن جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے جو چیزیں آپ لوگ اس ٹیکس ریٹرن کرنے کے لیے جمع کریں گے اس کا آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ جتنے پیسے آپ لوگوں کے جو زیادہ کٹ رہے ہیں یا آپ کی زیادہ آمدنی زیادہ ہے اور وہ ٹیکس کے پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اگر آپ یہ چیزیں ساتھ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے پیسے ریایت ہو جاتے ہیں یا اگر آپ کے ٹیکس کے پیسے کم کٹ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان میں سے پیسے واپس بھی مل سکتے ہیں ہر قانون ہر ملک کے اپنی پولیسی اور قانون ہوتا ہے جو لوگ کوریا میں رہتے ہوئے اگر تین کروڑ وان سالانہ اپنی انکم حاصل کرتے ہیں اور ان میں سے وہ ایک کروڑ بیس لاکھ وان اگر وہ یہاں کوریا میں رہتے ہوئے کسی جگہ بھی خرچ کر دیتے ہیں یا وہ کیش کی صورت میں یا اپنے کارڈ کے ذریعے تو باقی ان کے پاس ایک لاکھ ایک کروڑ اسی لاکھ وان بنتا ہے تو ان کے اوپر ایک ریپیہ کا بھی ٹیکس نہیں ہوتا یعنی کہ جو آپ کے پاس پیسے صافی بچتے ہیں ایک کروڑ اسی لاکھ وان اس کے بعد آپ پر ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے تین کروڑ چار کروڑ تو پھر وہ جو ٹیکس کی شرعہ ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے ہر سال کی طرح ایس سال بھی دو آزار بائیس اب جو لنگ چکا ہے دو آزار اکیس کا یوں مل چھنگسہ ہوتا ہے تو اس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے مختلف کمپنیوں میں مختلف ہوتی ہے کسی میں بیس کی کی ہی میں اٹھارہ جنوری کی کسی میں پچیس کی اور جو اس کی آخری تاریخ ہوتی ہے وہ تقریباً ستائیس یا تیس جنوری تاک ہوتی ہے اس کے بعد جو کمپنی ہوتی ہے وہ سارا حساب کتاب اپنی کمپنی کے ورکر کا وہاں پر ٹیکس آفیس میں جمع کراتے ہیں آپ لوگوں کی فائل تو اس کے لیے جو آپ کا جو بینیفیٹ ہے جس میں جو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو اہم ہے کہ آپ کو ایک ہوم ٹیکس کی سائیڈ پر جا کر اپنی ہیون گائب کرنے چاہیے اپنی ایڈی بنانے چاہیے اوپر آپ کو لنک بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ ایڈی کس طرح بنتی ہے آپ اسے دیکھ کر اپنی ایڈی بنا سکتے ہیں جب آپ اپنی ایڈی بنا سکتے بنا لیتے ہیں تو اس ایڈی میں آپ کی جو خن کھنگ بوم جو آپ انچورنس کے پیسے کٹ ہوتی ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شو ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس سال کتنی دی ہے آپ کی جو آمدری ہیں وہ کتنی دیا ہے آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے آپ کا جو کیش کارڈ ہے وہ کتنا استعمال کیا ہے جو کریڈٹ کیاڈ بینک سے بنتا ہے وہ آپ نے کتنا استعمال کیا ہے حتیٰ کہ آپ نے جو آپ نے گھر رینٹ پر جو اپنا گھر لیا ہوا ہے اس کا بھی کتنا آپ نے اس کا قرآن وغیرہ دیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر شو ہو جاتا ہے اس کی کیونکہ اس ایڈی کے ذریعے سارت پیپر نکال کر وہ آپ کے کمپنی والے خود نکال لیتی ہے اگر آپ ان کو ایڈی دیتے ہیں یا آپ انہیں خود نکال کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا جب وہ سال باقی ٹاکو ٹیکس آفیس میں جمع کراتے ہیں تو ساتھ آپ کا یہ بھی کاغذ دے کر تو آپ کے جو ٹیکس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں شمار ہو جاتی ہے اب اس میں جو لوگ کوریا میں رہتے ہیں میں سب لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے بہترین پیسے جو خرچ کرتے ہیں اس کا بہترین طریقہ آپ کیش استعمال کیا کریں اس کے لئے آپ یوں گم یوں سو جونگ کارڈ بنتا ہے وہ بنوا کر اپنے موائل نمبر پر ریجسٹر بھی کرا لیں اس سے جو آپ اگر ایک لاکھ ورن خرچ کرتے ہیں تو آپ کا دس سے پندرہ فیصد جو ٹیکس کرتا ہے وہ ڈریکٹ آپ کے اس ایڈی والے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا تو جب آپ کا سال ختم ہوتا ہے تو وہ آپ پرنٹ نکلوا کر کمپنی کو جمع کرائیں گے تو آپ کو سارے کا سارا ٹیکس آپ کو واپس آ جائے گا مارگیٹ میں جاتے ہیں جب آپ کچھ چیز خریدتے ہیں جو اسے بیچتا ہے یا جو دکان کو پر لے کر آیا ہے یا آپ خریدتے ہیں یا آپ اگر لے کر کسی اور کو بیچتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے یہ اس کا وہ ٹیکس وہ بندہ ٹیکس دیتا ہے جو اس کا آخری خریدار ہوتا ہے جو باقی درمیان میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا تو اگر یونگم یونگ سو جو بنا کر اگر آپ وہ پرنٹ نکلوا کر کمپنی کو دیتے ہیں پھر تو آپ کو اس کا فائدہ ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو لوگ اپنے جن کے پاس اپنے اکونٹ میں پیسے ہیں جو اپنا کم جو اپنی بینک سے کیش کارڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیش کارڈ سے بہترین طریقہ اس سے بھی پیسے کچھ بچتے ہیں پھر جو کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں جو یعنی کہ آپ بینک کے پیسے استعمال کر کے بھی اگلی تنخواہ میں جو ڈیڑھ دی ہوتے ہیں جو اس میں سے کٹے جاتے ہیں اس سے بھی کچھ نہ کچھ بچتے ہیں اور جو لوگ یہاں پر فیملیز والے ہیں اور یہاں کوریا میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کا جو وہ امیگریشن سے پیپر بنتا ہے جسے دیگوں کیسے ہشل چھمنون سے کہتے ہیں تو وہ بھی آپ وہاں سے پیپر لے کر اسی پیپر کو کمپنی میں دیں تو آپ کے جتنے بھی گھر کے فرد ہیں ہر گھر کے فرد کے بدلے پندرہ لاکھ وان پر آپ پر ٹیکس نہیں ہوگا اگر آپ چار فرد ہیں تو آپ کا اگر تین کروڑ ساٹھ لاکھ وان سیلری ہے تو آپ کے جو ساٹھ لاکھ وان ہوگا پندرہ لاکھ وان کے حساب سے ساٹھ لاکھ وان پر آپ کا خود ٹیکس آپ کو دینا بھی نہیں پڑے گا اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور جو ان لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے وہ اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو پھر آپ پانچ پہ مہینے میں جا کر خود بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی یہ کمپنی اپلائی کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو پیپر ہوتے ہیں نیٹ سے ان کمپنی کو بتائیں گے ایڈی دیں گے فقط آپ کو ایک ہی ان جنگ بھونے کا جو فیمل بھونوں کا وہ ایڈی کا جو فینل میں ہوتا ہے وہ ہی آپ اگر وہ پٹ کرتے تو اس کے ذریعے سارے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ شو ہو جاتے ہیں پرنٹ نکال کر کمپنی کو دے دیں بلکہ بہت ساری کمپنی اس کو پتہ ہوتا ہے ہر کمپنی کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے جو کوریان لوگ ہیں بعض کمپنیوں میں ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کہتے کہ ان کے جتنے بھی پیسے جاتے ہیں جانے دیں کیونکہ اس کا ہمارے ملک کو فیدہ ہوگا لیکن جو اچھی کمپنی ہیں تو وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے کاغذ ساتھ لگاتے ہیں جس سے ان لوگوں کے کچھ نہ کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو لہذا آپ کو بھی اپنا بھی چار پانچ دا دن رہتے ہیں اس میں اپنے جو پیپر ہیں وہ آپ ایڈی وغیرہ سے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں کمپنی کو دیں بلکہ کمپنی کو پتا ہے اور آپ کو یہ لازمی حساب کرنا چاہیے بعض وقت زیادہ بھی چل جاتے ہیں اور بعض وقت کم بھی آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو یہ فیدہ ہو سکتا ہے میں نے ٹیکس کے لحاظ سے کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں جو باقی ٹیکس ہیں وہ دوسرے قسم کے ٹیکس ہیں اور یہ جو یونمل چونگسان ہوتا ہے جسے سلانہ ٹیکس کی سیٹلمنٹل ہوتی ہے تو یہ اس حوالے سے آپ کو لازمی یا اپنا ایڈی بنا کر اس کے آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ حساب کرتے ہیں اس حساب سے وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل سکتے ہیں اگر آپ کو یہ معلوم بات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم